الخدمت جہاں ضرورت ہماری بہنیں بچے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات میں ہماری بساطل سے اللہ تعالی برکت والا عاملات کریں اور آسانیہ کروائیں الخدمت پرمیشن کا ایک مختصر طارق خدمت کے لئے بہت وقت چاہیے لیکن خصوصاً آپ کے شعہ سے مطلق یہ ہی ہے کہ ہم آج تک آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پرگرام کئی برسوں سے جاری ہے اور بہت مختصر سرمائے سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا لیکن اس میں ہمارا جو ایک ہے ہماری بین جس طرح کام کرتی ہے آپ کو وہ تک پہنچتی ہے آپ کو ہمارے پاس آتے ہیں پھر ہم آپ کے بعد جاہ کر ساری معاملات کو دیکھیں اس طرح آتے ہیں اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو مشکلات ہیں جو کاروباری مسائل ہیں آپ کے مسائل آج کے دور میں بہت اہمیت رکھتے ہیں جو بہت ہی آدمی کے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو کس طرح اپنے کنٹرول میں لے کر رہا ہے تو ہماری حضر پانی کوئی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم جس طرح جا سکتے ہیں ہم جس طرح کرتے ہیں یہ ہمارے دوستوں کا کھڑا تعاون ہوتا ہے ہماری شکلت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سب تعاون کرتے ہیں اور ہمارے پانی کو آن دیں اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ سارے چیزیں پرویٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کو آج ہم آپ کے وسائل کے لئے جو چیز دیتے ہیں اس کے لئے آپ کے پر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لئے اس کو لیا ہے آپ نے ظاہر آپ نے کرواری وسائل بہتر کرنے کے لئے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ہی ہے اور نمیترین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ہی ہے کہ اگر ہمارے نیتوں میں اخلاص ہے اور ہم نے اخلاص سے یہ کام کرنا ہے تو اللہ اس کو بند کر دیتا ہے تو ہماری آپ سے یہ تقاث ہوتی ہے کہ آپ اس سرکل کو اسی مقصد کے لئے استعمال کرنے کے لئے گا جس کے لئے یہ آپ کو دی جا رہی ہے ظاہر ہے آپ نے بہت سارے مزاعدت کے لئے ہیں وہ کہتا ہے جی میں وقتی طور پر وہاں نگا لوں تو اس میں یہ ہوگا ہے کہ اگر آپ اپنے کارواری اس میں بہترین نہیں کریں گے تو آپ کو اس پر ٹرن اوور مشکل ہو جائے گا تو اس میں یہ آپ کی بہت بڑی زمداری ہے کہ ایک تو اس تو اخلاص سے اسی مقصد کے لئے لیجئے گا استعمال کریں جس کے لئے آپ نے اس کو کیا ہے اور اس کا جو ریٹرن ہے جو اس کے آپ کے ہے ہم نے آپ کی آسانی کے لئے اس کو بارہ مہین کی اختصار کرنی ہے آپ کی آسانی کو ہوتا ہے اور آپ اگر کوئی بروقت دیتے ہیں اپنی اختصار تو ہم آپ جیسے کئی لوگوں کو آگے اسی طرح یہ جو ہے نا منتقل کر دیتے ہیں تو مقصد یہ بڑی قرآنی کہا ہوتا ہے کہ چراغ سے چراغ جمتا ہے یہ اس طرح ہے کہ آپ ہمارے صرف میں تک اس سے تعاون کریں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ہم دوبارہ بھی اس کے حصول کے لئے آپ کے معاملت کر سکتے ہیں آپ دوبارہ بھی ہمیں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو ریٹرن ہے بارڈ اچھا ہمیں محسوس ہوتا ہے تو یہ سب آپ پر ڈیفرٹ کرتا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس کو اپنی ذمہ داری جانتے ہوئے اس کو برمکتا واقسیس کی کیجئے گا اچھا ہمارے صرف آپ کی محبت کریں اور ہم ساہیے دیں اچھا ہمارے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میں آپ کی مختصری بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہم بہت سے رشتوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں کچھ رشتے ہمارے خون کے ہوتے ہیں کچھ رشتے ہمارے دل کے ہوتے ہیں خون کے رشتوں میں بہن بھائی والد صاحب والدہ کچھ اور تزن اور اس طرح کے رشتے ہیں اور جو دل کے رشتے جنہیں ہم کہتے ہیں اور سب سے قریبی رشتہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوست کا ہم بہت ساری چیزیں اپنے دھار باروں سے شیئر نہیں کر سکتے بادوکہ دیون اپنے لائک پارٹنر سے بھی شیئر نہیں کر سکتے جو ہم ایک دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جب بھی ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کسی تکلیف میں ہوں تو وہ بھی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک دوست کا خیال آتا ہے وہ دوست جسے ہم مخلص دوست سمجھتے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالی کا بھی ایک دوست ہوتا ہے تو اسی لئے اس کے لئے دوست کے لئے جس طرح ہم ہمیں مثال دی کے لئے جو چیز ہم سمجھتے ہیں ایک مخلص دوست کو اور جتنا قریب ہی رشتہ ہے ایک دوست کے ساتھ تو پھر اللہ تعالی بھی کہتا ہے کہ یہ میرا بھی ایک دوست ہے اور وہ دوست کون ہے اللہ تعالی بھی اسی پیغام کے ساتھ اور اسی مشن کے ساتھ چل رہی ہے اور آپ کو یہاں پر بلایا ہے کہ آپ بھی اللہ تعالی کو اپنا دوست سمجھیں اور دوست بنائیں آپ ایک قدم اس طرف محنت کی طرف ایک قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی جتنی بھی رقابتیں مشکلیں ہیں ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے جب اللہ تعالی آپ کو دوست کہتا ہے تو آپ بھی اس کو اپنا دوست سمجھیں تو انشاءاللہ وہ جو بھی آپ کے مسائل جو برا وقت ہے وہ انشاءاللہ دور کرے گا اور حلمت بھی آپ کے ہر مشکل وقت میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں واقع دعوات حضرت محمد نروائی مجھے یہ دیو قرار بڑے خوشی ہوئی ہے کہ چوکتاہی صاحب جس کے میرا واسطہ پچھلے 53 یرز کا ہے اور ان کے وادہ صاحب ان سے بھی انہوں نے ایک ایسے کارے کار شروع کیا ہوا ہے جس کی کوئی ہاتھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہ جتنا اس میں ڈاعتیں جائیں گے دس گناتیا ستر گناتیا اور بڑھتا جائیں جائیں اور کرزہ اور بلا سور میں نے بینک کی نوکل کیا ہے بغیر کسی شکورٹی کے بغیر زمانت کے تو کوئی اندر بینک میں آنے میں نہیں دیتا اور یہ آپ کو شخصی زمانت کے اوپر شخصی زمانت کے اوپر آپ کو کرزہ دے رہے ہیں جبکہ بینک والا آپ کے چھتی نے اوٹھے لگا کر پھر آپ کو کرزہ دیتا ہے تو یہ مجھے دیکھ کر یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس ہمارے منزل ینگ رہے ہیں انہوں نے اس قدر اپنا یہ ستا دیا ہوا ہے کہ کسی کو اور کی طرف رشتہ دار کی طرف کسی شکورٹی کی طرف کوئی جداد والا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا کسی کے پاس تو کلیکل بھی جداد زیاد جداد جداد جس کو رکھ کر آپ کو کرزہ دیا جاتا ہے اس لئے آپ کو کرزہ اور بلاسور یعنی کہ چوپڑیاں اور دو دو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ان کی اللہ حکر آپ میں خیر و برکردہ ہے اور آپ کو ان کی ریپیئیمنٹ بھی کرے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ کتنی ریپیئیمنٹ آپ کریں گے آپ کو جو زامن ہے اس کو نہیں دے گے تو آپ کو یہ سلسلہ چلتا رہے گا جیترہ آپ کو سلسلہ چلے گا ماشاءاللہ جیسے پیسے کے ساتھ پیسہ بڑھ کر اور پانک پہ آپ نے دیوں کو دسل ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ کا بندل ماشاءاللہ بڑھتا جائے گا اور ماشاءاللہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اٹھانوئے فیصد رکووری ہے بہت اچھی بات ہے اٹھانوئے فیصد رکووری ہے جب آپ اپنے اپنے پانک پر کھڑا جاتے ہیں آپ کو ریپیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک تو ان کا پیسہ وہ دوبارہ جند آ جاتا ہے اس میں پرانکشن میں تو اسی طرح سے آپ کا بھی کارمال ماشاءاللہ ہو جائے گا تو اللہ آپ کے کام کو بند کر دیں اور آپ کو اس کی افتر تحبید دیں کہ آپ ان کو ریپیمنٹ وقت پر کریں گے بغیر کریں گے امار اینہ ایز بلا برمو الخدمت جہاں ضرورت الخدمت الخدمت جہاں ضرورت